اگر آپ کہانی کا پہلا بھاگ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپسن باکس میں دے دوں گے اور شاہت میں کمنٹ باکس میں پین بھی کر دوں گی تو آپ وہاں سے بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں عیسیٰ کے پاس سے کھیشتے ہوئے روحی ابھے کو وہاں سے لے کر ایک کلاس جو کیوں اس سمیں کھالی تھی وہاں پہنچی اب روحی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو عیسیٰ جب نہیں دیکھی تو اس نے ابھے کا ہاتھ فوراں چھوڑ دیا پر یہ کیا ابھے تو اس کو اب تک ایک ٹک دیکھے جا رہا تھا جب روحی نے ایسے دیکھا تو اس نے اس کے چہرے کے آگے چھوٹکی بزاتے ہوئے کہا ہیلو میسٹر ڈراما ختم ہو گیا ہے اب تو اب آپ یوں تانڈ نہ چھوڑے ابھے ایک دم سے اپنے دھیان سے باہر آیا اس سے پہلے وہ کچھ بولتا روحی نے کہا اور ہاں کچھ زیادہ مجھ سوچنا میں نے یہ جو ابھی ابھی کیا وہ بس تمہارا عیسیٰ سے پیچھا چھڑوانے کے لیے کیا بس گوئی غلط فہمی مت پالنا ابھے نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ ریالی ہاں اور نہیں تو کیا اچھا ایسا ہے تو تمہیں مجھ سے کیا مطلب مجھے عیسیٰ سے پریشانی ہے مانتا ہوں پریشے تمہیں کیا تم نے میری ہیلپ کی وہ بھی ایسے آخر تم بھی میری سمارٹنیس کی دیوانی ہو گئی نا ابھے نے کہا اس مارٹنیس اپنے دماغ کا فیطور کچھ کم کرو یار رہی بات تمہاری ہیلپ کی نا وہ تو میں نے ہیلپ اس لیے کی کیونکہ مجھے ٹینہ نے تمہارے بارے میں سب بتا دیا تھا ٹینہ نے کیا بتایا تمہیں ابھے نے پوچھا اس نے تمہارے اور عیسیٰ کے ریلیشن کے بارے میں سب بتایا تو میں کیا تمہاری حالت اچھے سے سمجھ سکتی ہوں جانتی ہوں بہت پورا لگتا ہے جب کوئی اپنا ایسے ٹرش توڑتا ہے یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں ابھے کو اس کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی پھر بھی اس نے کہا تمہارا بھی ٹرشٹ کسی نے توڑا ہے کیا روحی نے زباب نہ دینے کے لیے بات بدلتے ہوئے کہا چلو میں چلتی ہوں میری کلاس ہے فلحاق یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی پھر ابھے اس کی باتوں کو سوچتا ہوا اسے زاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا ایک دم سے اس نے کہا ابھے تو بھی نہ کتنا پاگل ہے دیکھ ایک تو تیری اس نے ہیلپ کی اوپر سے تُنے اس کو تھینکیو تک نہیں بولا کوئی نہیں نیچ ٹائم پکا بول دوں گا ویسی اتنی نکچڑی ہے نہیں جتنا میں اس کو سمجھتا تھا یہ سوچتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک سمائل آ گئی روحی کلاس پوری کر کے گھر پہنچی تب ہی اس کے پاس ٹینہ کی کال آئی اس نے فون اٹھایا ہی تھا کہ ٹینہ دوسری طرف سے ایکسائٹیڈ ہوتے ہوئے بولی اوئی میڈم کھل کا کیا پلان ہے تیرا کل کا کیا کچھ خاص نہیں گھر پر ہوں روحی نے کہا کتنا بورنگ ہے یار تُو تُوز سے امید بھی ویسے کچھ ایسا سننے کی ہی تھی یار تو میں کیا کروں میں تُو ہی بتا جب کوئی ہے ہی نہیں اس بار نہ بھائیا نہ دیدی پھر میں اکیلے کیا تو تُو میرے گھر آ جانا تیرے گھر ہاں رو میرے گھر آ جانا بہت مستی کریں گے گھر پر بابا نے ہولی بارٹی رکھوائی ہے ان کے جان پہچان والے لوگ آ رہے ہیں میرا تو کوئی خاص جان پہچان والا ہے نہیں جان میں بھی کل لی تُو بھی کل لی تُو آئے گی نا تو مجھے بھی اپنے ساتھ کا ساتھ ہی مل جائے گا چل ٹھیک ہے ایموشنل قوین زیادہ ڈراما کرنے کی ضرورت نہیں ویسے بھی یہاں اکیلے رہنے سے وہاں رہنا ہی ٹھیک رہے گا ہاں یہ ہوئی ناوات ہوئے تھے تینہ کے پاپا آرمی چیف جو تھے تو ان کے بلاوے پر لوگوں کا آنا تو بنتا ہی تھا تینہ روحی کے پاس آئی اور کہا کتنی دیر سے آئی ہے گلت بات ہے یہ رو کب سے بیٹ کر رہی تھی دیکھ میں سوکھ کے آدھی رہ گئی اب اوہ میری سوکھی گڑی آج ہو لی ہے پتہ تو ہے تجھے تو آٹو بہت مشکل سے ملا پھر بھی دیکھ میں آگئی یہ کھم ہے گیا نا نا یہ تو پہار توڑ دیا آپ نے یہاں آنکے کہہ کے دونوں اچھے نا نا یہ تو پہار توڑ دیا آپ نے یہاں آنکے کہہ کر دونوں ہسنے لگے اچھا چل کوئی نہیں آج تجھے ممی بابا سے ملواتی ہوں یہ کہتے ہوئے وہ اسے مسٹر دیو اور میسٹس سیا کے پاس لے کر چلی گئی تینہ نے کہا پاپا دیکھو تو کون آیا ہے ان دونوں نے پیچھے مر کر دیکھا روحی نے ان دونوں کو نمستے کیا انہوں نے نمستے لینے کے بعد روحی کے سر پر ہاتھ فیرتے ہوئے کہا روحی بیٹا تم آج بہت دنوں بعد ملی ہو کیا بات ہے گھر پر بھی نہیں آتی اس سیتام نے جھگڑا تو نہیں کیا تھا نا تینہ نے اپنی بات آتی ہوئی دیکھی تو بولی پاپا میں نے کوئی جھگڑا نہیں کیا میڈم بیجی رہتی ہیں آج کل آج بھی بہت مشکل سے آئی ہیں روحی بولی نہیں نہیں انکل جی ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ تو ایسے ہی اتنے میسیہ نے سامنے رکھی پلیٹس میں سے گلال اٹھایا اور روحی کے گال پر لگا دیا روحی نے بھی ان دونوں کو کلر لگایا اور ہیپی ہولی بول کر ہفس میں دونوں بات کرنے لگی کچھ دیر بعد تینہ کے ساتھ وہ اندر آ گئی اندر آ کر تینہ نے کہا ایک مینٹ روحی وہیں کھڑی ہو گئی تب ہی کسی نے پیچھے سے آ کر اس کے اوپر تھنڈے پانے کی بالتی کا پانی اڑیل دیا اور کھل کھلاتے ہوئے کہا وہ رانمانو ہولی ہے روحی نے پیچھے مر کر دیکھا اور کہا تینہ کی بچی تُشھے تو میں کہتے ہوئے وہ اس کے پیچھے بھاگنے لگی تینہ آگے آگے وہ اس کے پیچھے پیچھے پھرس پر پانی پھیلے ہونے کے کھارڑ اچانک اس کا پیر فسلنے ہی والا تھا تب ہی کسی نے اسے تھام لیا دو پل کے لیے روحی تھامنے والے کی آنکھوں میں کھو گئی یہ آنکھیں اسے کچھ جانی پہچھانی لگی وہ آنکھیں بھی اسے نیہار رہی تھی اس کا گیلا بدن بھاگنے کی وجہ سے تیز چل رہی سانسے اسے اپنی طرف آکرشت کر رہی تھی تب ہی تینہ کی آواز سنائی پڑھنے پر اس نے خود کو سمالا تینہ نے کہا بھائی آپ ابھینے روحی کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہا ہاں پاپا ممی نہیں آ پائے دونہوں نے مجھے بھیج دیا مجھے بھی بوا سے ملنا تھا چلو اچھا ہے آپ آئے تو اب زیادہ مزے آئیں گے پر یہ کیا بیچ پارڈی سے آپ یہاں تک آگئے پر ابھی تک آپ یہ اتنے کورے کورے کیسے گھوم رہے ہو کہتے ہوئے وہ آگے بڑھی ابھینے کہا ہی سٹاپ دیئر فکو سٹاپ نہیں بھائی آج نہیں برا نہ مانو ہو لی ہے ابھینے آپ کو بچانے کے لیے بھاگنے ہی والا تھا کہ اس نے روحی کو پکڑ لیا اور اسے اپنی سیل بنا کر جدھر ٹینہ آدھی اس کے سامنے کر دیتا غلط بات ہے بھائی یہ روح کو چھوڑو ارے آج تو ہو لی ہے پھر کیسا بچنا دیکھ تجھے پتا ہے نفوکو I hate colors مان جا اس لیے میں آہ ہی نہیں رہا تھا پر دیکھ اگر تُو چاہتی ہے نا میں یہاں سے چلا جاؤں تو ٹھیک ہے لگا لے رنگ اتنے میں روحی بول پڑی یار تم بھائی بنو انہوں نے مجھے گھنچکر کیوں بنایا ہوا ہے color تجھے لگانا ہے لگوانا انہیں نہیں ہے پھر مجھے بیچو بیچ کیوں روحفو آ رہے ہو یہ سنتے ہی یہ بھائی اور ٹینہ ہس دیے روحی چوب چاہ پھڑی ان کو یوں ہستے ہوئے دیکھ رہی تھی کیا بھائی آپ بھی نا color سے کون نفرت کرتا ہے چھوڑو اسے ٹھیک ہے نہیں لگا رہی چل روح اوپر چلتے ہیں تجھے میرے دوسرے بھائی مطلب اپنے موسیرے بھائی ریسف سے ملواتی ہوں جو کی فلحال اوپر اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مستی میں لگا ہوا ہے کیا کہا ریسف وہ کب آیا ابہ نے چمکتی آنکھیں کرتے ہوئے پوچھا وہ کل رات کو ہی آیا ہے اوہ تو میں بھی مل لیتا ہوں اس سے اس کے بعد وہ تینوں اوپر ٹیرس پر پہنچے وہاں جوڑ جوڑ سے سونگ چل رہے تھے سب اپنی دھن میں بیجی تھے تب ہی ٹینا کے پاس کوئی آیا روحی نے کہا روحی تم بھی آ رکھے ہو یہاں ٹینا نے تو بتایا ہی نہیں ارے ہولی ہو اور میں آیا ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے کیسی ہو روحی بہت لیٹ آئی ہو یار روحی نے کہا اچھا یہ لیٹ آئی ہے تمہیں اس کا دکھ رہا ہے پر میرے بارے میں تم نے پوچھا ہی نہیں اب بات مت کرنا مجھ سے کہتے ہوئے ٹینا وہاں سے جانے کے لیے مڑی اب باری روحی کے ہسنے کی تھی روحید بیچاری سی سکل بنا کر تیج قدموں کے ساتھ آگے بڑھ کر ٹینا کو روکتے ہوئے بولا یہ کیا بیبی تم ایسے کیسے جا سکتی ہو ایسا ہو سکتا ہے مجھے تمہاری فکر نہ ہوں میں تمہارے پاس ہی تو آ رہا تھا وہ تو بس روحید دیکھ کہی پہلے تو اس سے پوچھ لیا بیبی سج میں ہم آئی سوئر بیبی ہیپی ہو لی کہتے ہوئے ٹینا نے اپنے ہاتھوں والا گلال روحید کو لگا دیا اور وہاں سے یہ کہتے ہوئے بھاگنے لگی دیکھو میں جیت گئی لگا دیا نہ تمہیں پہلے رنگ بیبی یہ غلط بات ہے دھوکہ کیا ہے تم نے میرے ساتھ روحید نے کہا everything is fair in love and war بیبی جے بات تو دیکھنا میں کیا کرتا ہوں سامنے رکھی گلال کے رنگ سے بھری والٹے اٹھا کر وہ ٹینا کے پیچھے بھاگنے لگا سب انہیں دیکھ کر مسکرا رہے تھے تب ہی پیچھے سے کوئی آیا اور ابھے کے گھلے لگ گیا ہے برو واتس اب ایک دم بڑھیاں تو بتا کیسا ہے آپ ٹھیک نہ تو میں بھی ٹھیک تو تو بڑے جیسے باتیں کرنے لگا اب ٹینا نے کہا ارے بھائی کیوں نہ کرے یہ اب باہر کی ہوا جو لگ گئی ہے اس کو تو نہ چھپ رہے تب ہی ریسیب کی نظر روحی پر پڑی اس نے ٹینا سے اس آرے میں پوچھا کون ہے یہ اس نے کہا ریسیب پہ جانا نہیں تو نہیں یہ میری دوست روحی اچھا تو یہ ہے روحی بہت سنا ہے آپ کے بارے میں روحی بولی دی علی جی بلکل پر یقین مانیے جتنا بھی سنا ہے نا اس سے تو آپ کہیں زیادہ ہو کہتے ہوئے اس نے روحی کی طرف ہاتھ بڑھا دیا اور کہا ہیلو روحی نے بھی ہاتھ آگے بڑھا کر ہیلو کہا ریسیب اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا اسے دیکھے جا رہا تھا تو روحی کو بھی بہت عزیب لگ رہا تھا ابھے کو بتانے کیوں روحی کو یوں ہاتھ پکڑنا اچھا نہیں لگا اس نے ایک دم سے ریسیب کا ہاتھ روحی کے ہاتھ سے چھڑاتے ہوئے کہا اجھے ریسیب اتنے دنوں بعد ملے بس ایک حق کہتے ہوئے اس نے ریسیب کو دوبارہ گلے لگا لیا روحی کی نظر اب وہاں موجود کسی پر کئی جس کو دیکھ کر اس کا چیہرہ سہسا ہی لال ہو گیا اس نے کہا ٹینہ یہ یہاں کیا کر رہی ہے تبھی ریسیب نے پیچھے مر کر دیکھا تو کہا ارے یہ عیسیب ہے نا اپنی کلاس میٹ تو کیسے بھول گیا اسے تبھی عیسیب نے آگے ہاتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا میں تو نہیں بھولی انہیں ابھائی کو بس گصہ آ رہا تھا وہ بس وہاں سے نکلنا چاہ رہا تھا اس لئے اس نے کہا ریسیب میں چلتا ہوں اب you all enjoy سام کو ملتے ہیں عیسیب نے کہا ارے اتنی زلدی بھی کیا ہے کہتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ میں گلال اٹھایا اور اس کی طرف بڑھ گئی ابھائی کو جیسے وہ رنگ لگنے والی تھی ابھائی نے گصے میں اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے پہلے وہ کچھ کہا پاتا ریسیب نے کہا ارے عیسیب بھائی کو کلرز پسند نہیں ہیں تب ہی عیسیب نے اپنا ہاتھ چھوڑایا اور کہا تو کوئی نہیں اب ہاتھ میں جب اٹھا ہی لیا ہے تو کسی نہ کسی کو تو لگانا ہی پڑے گا نا کہتے ہوئے اس نے وہ کلر روحی کے چہرے پر عزیب طرح سے رگڑتے ہوئے لگانے لگی روحی کو درد ہونے لگا وہ اس کو روکنا تو چاہ رہی تھی پر اس نے ابھی کچھ نہیں کہا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہاں کھامو کھاسین کریٹ ہوگا تینہ نے ابھی سے کہا بھائی ابھی ہی تو آئے ہو اور جانے کی لگی ہے آپ کو تھوڑی دیر اور رکھ جاؤ نہیں تو نہ مجھے ممی پاپا کو اچھا نہیں لگے گا ابھیر رکنا تو چاہتا تھا پر کرے کیا کوئی option بھی نہیں تھا اس کے پاس اس لئے وہ میں ڈانس کرنے لگے کچھ ٹائم تک دونوں چوب چاپ کھڑے سب کو دیکھ رہے تھے ابھی بہت دیر سے کچھ بولنا چاہتا تھا پر اس کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی تب ہی اس نے ایک دم سے بھی نہ کچھ سوچے سمجھے کہا sorry and thank you روحی کے کانوں میں اس کی آواز گئی تو اس نے کہا آپ نے کچھ کہا کیا میں نے ساہت کچھ غلط سن لیا صحیح سنا ہے ابھی نے سامنے دیکھتے ہوئے زواب دیا اچھا پر وہ کچھ لیے تمہیں عیسیٰ نے میری وجہ سے کلر لگایا اس لئے sorry ارے کوئی نہیں اس میں کیا ہے ہولی ہے یہ تو نارمل ہے ویسے thank you کچھ لیے وہ کل میری help کرنے کے لئے آپ یہ سب بھی بولتے ہو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہتے ہوئے روحی کے چہرے پر ایک اسمائل آگئی ابھی اس کو مسکراتے چہرے کو دیکھ کر خود کو روک نہ سکا اور اس کے چہرے پر بھی اسمائل آگئی دور کھڑی عیسیٰ بے سک دکھانے کے لئے ڈانس کر رہی تھی پر اس کی نظر ابھی 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 اور روحی پر ہی تھی ان کو ہستے ہوئے واتے کرتے دیکھ کر وہ زلغون رہی تھی اس نے خود سے کہا ابھی صرف میرا ہے بس میرا اور اس کو میں اپنا بنا کر ہی ڈہوں گی کہتے ہوئے کہتے ہوئے اس نے وہاں سے جوز کا ڈرنک اٹھایا اور اس میں کچھ ملاتے ہوئے ویٹر سے ابھی کو دینے کا ہی سارا کر دیا ویٹر نے ابھی کے پاس جا کر اس سے جوز لینے کے لئے کہا تو ابھی نے جوز کا گلاس اٹھایا اور روحی کی طرف بڑھا دیا روحی نے وہ گلاس ابھی سے سہج ہی لے لیا دور کھڑی عیسیٰ کو اپنا پلان خراب ہونے پر بہت گصہ آ رہا تھا روحی نے اس جوز کا ایک گھوٹ پیا تو اسے بہت عجیب سا لگا پر پھر بھی اس نے وہ پورا پی لیا ابھی کا دھیان سامنے تھا اس کی نظر بگل میں کھڑی روحی پر فلحال نہیں تھی تب ہی اس کی نظر روحی پر گئی جو تب ہی اس کی نظر تب ہی ابھی کی نظر اب روحی پر پڑی تو وہ اسے دیکھ کر تنگ رہ گیا وہ اس سمائے بینا کسی کی پرواہ کیے رنگوں کے بھرے تھالوں کے ساتھ کسی چھوٹے بچے کی طرح کھیل رہی تھی دیکھتے ہی وہ اس کی طرح بڑھ گیا اور بولا یہ کیا کر رہی ہو تب ہی روحی نے ایک دم سے اپنے ہاتھوں میں گلال اپنی مٹھیوں میں بھرا اور اس کی چہرے پر مل دیا اور کہنے لگی ایسے کون پورے پورے گھومتا ہے بھائی بھولی ہے بھولی رنگ تو لگنے چاہیے نا سنا نہیں تم نے کچھ داغ اچھے ہوتے ہیں کہتے ہی اس پر پورا تھال اڈیل دیا ابھیکو روحی پر گصہ آ گیا اور وہ اپنے بالوں سے رنگوں کو جھاڑتے ہوئے ابھی اس سے کچھ بولتا ہی پر اس سے پہلے ہی وہاں ایسہ آ گئی اور روحی کی طرف دیکھتی ہوئی بولی یہ کیا کیا تم نے تم نے تو کیا کیا میں نے گلال ہی تو لگایا ہے تم تو ایسے پوچھ رہی ہو جیسے نوکلیئر ویپن سے مار دیا ہو اور اگلی نمبر اب تمہارا ہے کہتے ہوئے وہ ہس پڑی ایسہ بھی جو روح سے ہشنے لگی لگتا ہے پاگل ہو گئی ہے یہ ابھے نے اس کی باتیں سنکھا رائے گصے کو کنٹرول کرتے ہوئے بولا تو اس میں ہشنے والی بات کیا ہے جو اپنی بتیسی چمکھا رہی ہو کہیں ایسا نہ ہمارے زلن کے ساری جھڑ جائے میری روح نے جو کیا صحیح کیا پاگل یہ نہیں بلکہ تمہارا اسکروڈ ہیلا ہے جو ہمیشہ دوسروں کے میٹر میں بولتی ہو دیکھو آخر میری روح نے مجھے اپنے رنگ میں رنگ ہی لیا کہتے ہوئے وہ روح کے پاس آگیا اور اس کو بھی اس نے اپنے ہاتھوں سے گلال لگا دیا جیسے ہی اس نے ٹھیکا لگا کر اپنا ہاتھ پیچھے لینا چاہا روح خوش ہوتے ہوئے اپنے آگ اس کے آگے کرتے ہوئے بولی ارے یہاں تو لگایا ہی نہیں یہاں بھی لگاؤ نا ابھے وہ can you excuse us اس کے بعد وہ روح کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنے ساتھ لے جا کر اس کو ایک سائیڈ میں کھڑا کر دیا اور گسے سے بولا بتایا تھا نا مجھے کلرز پسند نہیں پھر یہ سب کیا ہے تبھی روح نے اس کے ہلتے ہوتھو پر اگدم سے انگلی رکھ دی پیار ایسی اتنی جور سے کون ڈاڑتا ہے ایک کلر تو لگایا ہے پھر دیکھو تمہیں برداش نہیں اب دیکھو میں کیا کرتی ہوں وہ اپنے چہرے کو اس کے چہرے کے پاس لائی اور گالوں سے گال رگ دی اپنے چہرے کا سارا رنگ اس کے گالوں پر بھی لگا دیا اب سن سا پڑ گیا روحی نے اب اس کے ہوتھوں سے انگلی ہٹھا لی اور وہاں سے جانے کے لیے جیسے ہی موڑی اب نے اس کی باہ مرور کر اپنی طرف واپس کھیچ لیا اور اس کے کھانوں کے پاس اپنے ہوت لے جاتے ہوئے بولا کہاں جا رہی ہو اپنی باہ کو چھڑانے کے لیے کسم ساتے ہوئے روحی بولی تم سے مطلب اب تم ہوس میں نہیں ہو نہیں پتہ کیا کیا کیوٹی آپ کرتی پھر رہی ہو یہ ہی روح کو چوب جا نہیں نہیں روکی تو اب اس کی باہ پکڑ بناتے ہوئے بولا تو میں تم ہاں مجھے کیا میں نا ارے بولو نا تم چھوڑ دوں گا روحی جوڑ سے ہستے ہوئے seriously چھوڑ دو گے ہاں اور نہیں تو کیا اب بولا ہاں تو چھوڑ دو ویسی بھی بہت درد ہو رہا ہے یہ سنتے ہی اب نے ایک دم سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا وہ چھوڑ تے ہی وہاں سے تران تاگے بڑھی اور باہر آتے ہی تھال میں سے ہاتھوں میں پھر گلال اٹھایا اور ہوا میں اڑھانے لگی اور جوڑ جوڑ سے بولنے لگی برا نمانو ہو لی ہے کہ وہاں چھوڑوں گا نہیں اب کو ایسا رنگ ہوا گلال اٹھاتے ہوئے دیکھ تر اس کے پاس آیا اور کہنے لگا برو کیا بات ہے کئی سالوں بعد قیامت پلٹی ہے آخر ہوا کیسے یہ سب کس کے رنگ میں رنگ کرا رہے ہو اب ہی تو بڑے جوروں سے بول رہے تھے پھر اب یہ کیا ہے یہ کس کا سرور ہے جو آپ گلال اٹھا رہے ہو پھر ہمیں بھی جاننے کا حق ہے بھائی ہو آپ میرے ایک سال بڑے ہی سہی یہ اس روحی کی وجہ سے ہی ہے کیا بھائی اس بیچاری روحی پر جان مت لگاؤ سمجھ سکتا ہوں آپ کا خود کا کھیلنے کا من کیا ہو گا دیکھو وہ بیچاری تو کیسے آرام سے ڈانس کر رہی ہے اب ایک نظر اس پر گئی جو پوری مستی سے ڈانس کر رہی تھی اگ دم سے ری سب نے کہا وہ تو پتہ نہیں پر جو بھی پیا ہے اچھا ہی پیا ہوگا بہت مزے آئیں گے کہتے ہوئے وہ بھی وہ بھی موقع چھوڑنا نہیں چاہ رہا تھا روحی کو امپریس کرنے کا اب اینے جب روحی کو روحی دنس کرتے دیکھا تو وہ وہ بہا آ گیا اور روحی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے گیا روحی نے ایک ہوتے ہو تم تم سے مطلب اور کون ہے جو ایسا کرتا ہے نہیں بتاؤں گی روحی بولی مت بتاؤ تمہاری لائف پر تم کیا پاگل ہو جو ایسے کیسے ڈانس کر رہی تھی ہاں میں پاگل تو تم سے کیا کیسے بھی ڈانس کرو میری مرضی کر وہ پھر وہ چلو میرے ساتھ ہرکت کون سی میں کچھ نہیں کیا کہتے وہ لڑ کھڑا گئی اب نے اسے سم ہلا اب کو اس کا بھی ہی بی کچھ حجیب سالک رہا تھا تب وہ ٹینہ آئی اور بولی کیا بھائی آپ بھائی تو بھائی روحی تو بھی یہاں کھڑی ہے دیکھ نہ وہاں کتنی مستی ہو رہی ہے چل نہ میرے ساتھ ٹینہ روحی کا ہاتھ پکڑ کر لے جانے لگی روحی نے ٹینہ کا ہاتھ ایک دم جھٹکے سے جھٹک دیا اور کہا مجھے وہاں ڈانس نہیں کرنا ہے پھر کہا کرنا ہے تجھے ٹینہ بولی اور تو کب سے ڈانس کرنے لگی مجھے نہ ٹینہ وہاں اوپر ڈانس کرنا ہے ٹینہ اس کی بات سن کر دنگ رہ گئی اور بولی کہا وہاں آسمان میں ہاں وہیں ٹینہ نے ابھے کے کھان میں بولا بھائی کیا آپ نے اس کو کچھ کھلا دیا ہے کیا جو یہ ایسے پاگلو جیسی باتیں کر رہی ہیں وہی تو مجھے بھی سمجھ نہیں آرہ ہے ہو کیا گیا ہے اس بھائی مجھے نہ ایسا لگتا ہے جیسے اس کے ساتھ کسی نے کوئی سرارت کی ہے تب ہی ابھے کو یاد آیا ہاں روحی ایسی حرکت اس جوس کو پینے کے بات سے کر رہی ہے ابھے نے ٹینہ سے کہا فکود تو نہ اس کا دھیان رکھ دیکھ اسے کہیں مس آنے دینا بس میں ابھی آیا ابھے کے ذاتے ہی ٹینہ کے پاس روحی تایا اور بولا چلو نہ یہاں کیا کر رہی ہو پر روحی ارے وہ آرام سے بیٹھی ہے چلو کہا کر وہ اس ہاتھ پکڑ کر لے گیا ابھے کی نظر اس ویٹر پر گئی وہ اس کے پاس گیا اور اس کا کالر پکڑ کر بولا جو جو جوس تم لے کر آئے تھے میرے پاس اس میں کیا ملا کر لائے تھے ویٹر نے خبر آ کر بولا صاحب میں تو کچھ ملا کر نہیں لائے اچھا بولتا ہے یا نہیں صاحب سچ بول رہا ہوں میں کچھ نہیں ملا یا ویسے بھی وہ گلاس تو میرے سے ایک میڈم نے آپ کو دینے کیلئے بولا تھا میڈم کون سی میڈم تھا وہ جوڑ سے روحی پر چلاتے ہو کہا اس وقت تم آپ سے مطلب میں کہیں بھی ہوں اچھا مجھ سے مطلب نہیں کچھ زیادہ ہی بول رہی ہو دیکھ لو کہیں بھاری نہ پڑ جائے ایک منا یہ گانوں کی آواز ہو کہا تم کس کے ساتھ ہو نئے آرس مل گئی ہو یہ تم نے صحیح نہیں کیا تم مجھے جانتی ہو میں کیا کیا کر سکتا ہوں اگر اب کچھ برا نہیں چاہتی ہو تو ابھی کے بھی گھر لوٹ آؤ میں گھر پر ہی تمہارا انتظار کر رہا ہوں روحی نسے کی حالت میں تھی اب تک اس کا اندر کا غصہ فوٹ ہی پڑ اس نے جور سے چھل لاتے ہوئے کہا آپ ہوتے کون ہوں مجھ پر حکم چلانے والے کیا کہا ابھی کے بھی گھر آ جاؤ میں نہیں آ رہی جب من ہوگا تو اپنے آپ آ جاؤ گی مانا لڑکی کزن ملیا ہے تو آپ کو کیا لگا میں آپ کی کٹ کتلی بن سکتی ہوں نہیں ابھی تک یہ حق میں نے کسی کو بھی نہیں دیا نہ کبھی دوں گی میرے ساسوں کی دوری اب بھی میرے پاس ہی ہے ہوں گے کہیں کہ سہزادے آپ پھر میری لائپ میں کوئی ہمیت نہیں رکھتے آپ کہتے ہی اس نے اپنا فون کٹ کر ترنس وی چاف کر دیا اس کا غصہ اس کی آنکھوں سے بانی بھا کر نکلنے لگا اور وہ جوڑ جوڑ سے رونے لگی اب ہے کو جب عیسیٰ کا سب سچ پتا چلا تو اب ساری باتیں سمجھ آنے لگی کہ عیسیٰ نے وہ تھی اب بھاگ کر اس کے پاس آیا اور بولا تم کیوں رو رہی ہو کیا ہوا کسی نے کچھ کہا بتاؤ مجھے روحی بنا کچھ کہے ابھی بھی روحی جا رہی تھی اب ایسے اس کا رونا دیکھا نہیں جا رہا تھا اس نے ایک دم سے کہا تم یہ رکنا میں بس اب آیا کہ وہ پانی رہنے چلا گیا جیسے پانی لے کر واپس آیا اس نے روحی کو وہاں نہیں پایا اس نے کہا اب کہاں گئی یہ لڑکی اس نے اپنی نظر چھارو اور دوڑائی تب ہی اس کی نظر سامنے چھجے پر پڑی وہ ٹیریز چھجے پر کھڑی تھی اب نے کہا یہ کیا کر رہی ہے اب ہوش تو پورا ہے نہیں ساری تُفانی اسے آج ہی تو کرنی ہے اب کے ساتھ سب کا دھیان اب تک اس پر جا چکا تھا سب اس کی طرف دیکھنے لگے وہ اپنی دونوں باہے ٹائٹینک والے پوز میں آنکھیں میچے وہاں کھڑی تھی اب ہاپ گیا اگر اس کا بیلنس وگڑانا تو اگلے ہی پن ٹائنی نیمک سے سیدھا دھول مٹی میں بڑی ہوگی سا واپس میں الگ الگ باتیں بنا رہے تھے اس کو کیا ہوا زیادہ پی لگتا ہے جو ایسے کر رہی ہے تب ہی ٹینہ بھی اب کو روحی پر نظر گڑائے دیکھا تو وہ اس کے پاس آئی اور بولی یہ روحی ہے نا بھائی یہ وہاں کیسے اب نے اس سے کہا میں کہا تھا نف کو تجھے دھیان رکھنا اس کا اس ٹائم وہ ہوس میں نہیں ہے وہ بھائی میں آگے کچھ کہتی اس نے کہا بھائی آپ مجھ سے کرنٹ کی چھنجنہ ہٹ سی محسوس ہوئی جس کارن اس کا اچانک بیلنس بگڑا اور وہ اس کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے چھت پر نیچے گیر گیا اب نیچے تھا اور روحی اس کے اوپر اب کو کمر میں بہت تیج چوٹ لگی تھی پر اس نے وہ درد کسی روحی کی طرح بڑھا اور کہا روحی کو میں کمرے میں لے جاتا ہوں سائد ان کو آرام کی ضرورت ہے صحیح کہا تُو نے پر تو رہنے دے اس کو میں یہاں سے لے جاتا ہوں اب بولا پر بھائی آپ بھی تو گیرے ہو آپ کو بھی چوٹ آئی ہوگی ارے نہیں میں تو ٹھیک ہوں کہتے ہی وہ جھکا اور اگدم سے روحی کو اپنی واہوں میں اٹھایا اور بولا تو نہ پارٹی انج آئے کر اس کو روم تک میں لے جاتا ہوں ری سب نے اس بار کچھ نہیں کہا اور ہامے گردن ہلا دیا اب بیٹ پر جیسے ہی لٹ آیا اس کی نظر روحی کے چہرے پر گئی کھڑکی سے ہوا اس کے چہرے تک آ رہی تھی جو اس کی جلپوں کے ساتھ کھیل رہی تھی اب اے نے اس کے چہرے پر ہوا سے آگے آتی لٹو کو کان کے پیچھے کیا اور کہا اب کتنی معصوم لگ رہی ہو کوئی کہ سکتا ہے کہ تم کتنا بولتی ہو پر مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ تم روتی بھی ہو ہاں پر روتی ہوئی تم بلکل اچھی نہیں لگتی ایک دم سے اس کی نظر اس کے چہرے پر لگے کلرز پر گئی اس کو پل یاد گیا جب روحی نے اس کو اپنے گالوں سے گلال لگایا تھا اس نے خود سے کہا پاگر لڑکی پھر وہ وہ وہاں سے کھڑا ہوا اور بول میں پانی لاکر اس کے چہرے کے رنگوں کو ساف کر دیا کیونکہ کلرز زیادہ ٹائم تک لگا رہے گا تو اس کی ان کو تب ہی ابھے نے اس کا ہاتھ پکڑا اور روم کے باہر جا دروازہ ہلکے سے لگا دیا اور کہا ریسف اس کو آرام کی ضرورت ہے اس کو یہ رہنے دے ہم دونوں اوپر چلتے ہیں ٹھیک ہے بھائی ککر دونوں اوپر آگئے سام ہو چلی سبھی لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے گھر میں صرف ٹینہ ابھے ریسف دیو اور سیاہی تھے اب تک سب نہ چکے تھے اور بیٹھ کر بات کر رہے تھے سوائے ریسف کے جو فیلحال اپنے روم میں سویا ہوا تھا روحی اپنے روم میں اٹھ بیٹھی اس کا سر بہت تیز درد کر رہا تھا اس نے خود کو ایک انجان جگہ پایا اس کو یاد آیا ارے ہاں یہ تو ٹینہ کا گھر ہے اس نے سامنے دیوار پر لگی گھڑی میں ٹائم دیکھا تو سام کے ساتھ بچ چکے تھے وہ ایک دم سے اٹھی اور اپنے دماغ پر آج ہوئی سامنے سب کی نظر اس پر گئی تب ہی میش ٹیا نے کہا بیٹا اٹھ گئی آؤ ہمارے ساتھ چاہ پیو نہیں آنٹی جی کسی اور دن ابھی نہیں کافی لیٹ ہو گیا ہے مجھے جانا ہوگا پر روحی آج جانا سہی نہیں ہوگا آج ہو لی بھی ہے تو کھل چلے جانا ٹینہ نے کہا روحی نیلا چاری والا چہرہ بنایا اور کہا ٹینہ ٹینہ ٹھیک ہے پر تُو اکیلے نہیں جائے گی تو نا کہتے ہوئے اس کی نظر ابھی پر گئی اور کہا بھائی آپ گھر جا رہے ہیں نا ہاں بس نکل ہی رہا تھا تو روحی کو اس کے گھر تک آف چھوڑ دینا اب کہا ٹیکس تھی لیکن وہ دونوں آپس میں اب بھی بات کر رہے تھے اس نے ان کی باتوں کو روکنے کے لیے گاڑی کا ہارن بار بار بجانا شروع کیا روحی نے ٹینہ سے کہا اسے کیا ہو گیا آچانک پتہ نہیں دیکھتے ہیں کہتے ہی وہ گاڑی کی طرف آگے بیٹھی اور ٹینہ نے کہا کیا وہ بھائی آپ ایسے ہارن کیوں بجا رہے ہو کسی اور کو بھی لے جانا ہے کیا مجھے تو کسی کو بھی نہیں لے جانا پر ہے کوئی جسے اب تک بہت دیر ہو رہی تھی پر اب ساید باتوں سے ہی فرصت نہیں ہے کہا اب یہ سونے کا ٹائم رہ گیا ہے تیرہ اب سوئے گا تو رات کو کہا جائے گا سو اپنے سندری سے نہیں مل پائے گا بھائی آج بہنس کا موڈ نہیں ہے آلسائی آواز میں اوباسی لیتے ہوئے ریساب بولا نید آ رہی ہے کرپا کر ہارن واپس نہ بزائیں آپ فکر نہ کریں ریساب جی ایسا نہیں ہوگا اب آپ سو جائیں تھانکس روحی کہتے ہوئے وہ واپس اپنے روم کی طرف سونے کے لئے بڑھ گیا بھائی آپ بھی نا اسے اب بھی جلدی گھر پہنچنا ہے وہ تو بس تھوڑی important بات تھی تینا کیا کہنے آ رہی ہے اچھا تو میں چلتی ہوں ملتی ہوں پھر کالیج میں روحی بولی کہتے ہوئے وہ اس کے نزدیک آتے ہوئے کانوں میں بولی don't worry all is well all is well i hope so کہتے ہوئے گاڑی کا گیٹ کھول کر روحی اندر جا کر بیٹھ گئی تینا نے دونوں کو بائی کیا اب اے نے گاڑی شٹارٹ کر روڈ پر موڑ دی جیسے ہی گاڑی گھر سے باہر نکلی روحی اپنے فون کی ترف دیکھنے لگی اور من ہی من کڑ رہی تھی کہ فون کو آن کرو یا نہیں ید آن کیا نا تو جیجو کی کال تو پکا آئے سنی ہی نہیں اپنے کو اگنور ہوتا ہوا دیکھ کر اوہ نے خود سے کہا کس پاگل کے ساتھ فسادی یا ففازی نے پھر اس نے اس کی آنکھوں کے سامنے چھٹکی بجائی اور کہا اے ہلو وہ اگدم سے ہوس میں آئی اور اس نے کہا ہاں کیا بات ہے تم ٹھیک تو ہو میرا مطلب ہے آپ مطلب مطلب چھوڑی یہ سب ٹھیک ہے لگ تو نہیں رہا حالت دیکھ کر تمہاری اور تم یہ فون کو ایسے کیوں دیکھ رہی ہو جیسے اسے ابھی کھا جاؤ گی اگر زیادہ ہی بھوک لگی ہے تو گاڑی کسی ریسٹورنٹ کے یہاں لگا دیتا ہوں جواب ہوا سچ میں یہ پاگل ہے چل اب بھلائی اسی میں ہے جلدی سے اس کو اس کے گھر چھوڑ اور اپنے گھر جا نہیں تو اس کی سنگتی میں تو بھی پاگل ہو جائے سایت صبح کے ڈرنگ کا اثر ابھی پوری طرح سے ختم نہیں ہوا ہے اب چوب چاپ گاڑی چلا رہا تھا دونوں میں سے کسی نے کچھ نہیں کہا کچھ سمیہ بعد گاڑی روحی کے گھر کے تھوڑی نسدیک پہنچ گئی اور اس نے اگدم سے کہا گاڑی روکو پر تمہارا گھر تو آگے ہے آئی من بتایا ہوا ایڈریس ابھی کچھ اور آگے پھر یہاں اس نے گاڑی تھوڑی دور پر ہی اس لئے رکھ آئی کیونکہ وہ زانتی تھی کہ سمیر گھر پر ہی ہوگا آبی بھی اگر اس نے میرے ساتھ ابھی کو دیکھ لیا تو بہت برا ہوگا اس لئے اس نے ابھی سے گاڑی پہلے ہی روکنے کو کہا گاڑی سے اترتے ہی اس نے کہا اب کا بہت بہت سکریہ یہاں تک چھوڑنے کے لئے اب آب زائی یہاں سے میں خود چلی جاؤں گے اب ابھی بھی اسے دیکھ رہا تھا روز کہانا جانا ہے اس کے بعد وہ وہاں سے چلی گئی اب نے کہا کیسی لڑکی ہے یار منجی تک پہنچتے بہی اچھا بھائی رام رام تو کون میں کھامن کھا دیکھو کافی اور چاہ کی تو دور بندی نے گھر تک جانے کے لئے تک نہیں پوچھا خیر اب ہے چھوڑ اسے چل تو گھر آج کل بھلائی کا زمانہ ہی نہیں رہا روحی ڈرتے ڈرتے گھر پہنچی ہی پر یہ کیا یہاں کا تو سین ہی پلٹا ہوا ہے روحی ابھی بھی دلجیت کے گلے لگی ہوئے رو رہی تھی دلجیت نے جب دیکھا وہ نہیں رک رہی ہے تو اس نے اس کو اوپر اٹھاتے ہوئے چیہروں کو ادھر ادھر کرتے ہوئے بولا ایک منٹ کہیں میری روح کسی رو ٹڑو کے ساتھ بدل تو نہیں گئی نا ہائے رام اب کہاں سے ڈھوڑوں اپنی بلیک بیل چھوڑی کو جو رونے کا نہیں رولوانے کا کام کرتی ہے یہ سنتے ہی وہ اپنے بھائیہ کے پیٹ میں جورو سے گھوسے مار جئے لگے اور بولی کہیں کچھ نہیں بدلائے میں وہی ہوں جو آپ کی ناک میں دم کیے رکھتی ہوں گھوسے کی مار سے آوچ کہتا ہوا دل جیت بولا ہم ہے تو وہی تو فیراز تیور کیسے بدلے ہوئے ہے میڈم کے آپ تو بات ہی مت کرو تیور کی کیوں آپ بتا نہیں سکتے تھے فون پر بہت کیا اس سیطان کی نانی کو دل جیت نے بھی نم آنکھوں سے کہا بھئی آپ کبھی نہیں شد روگے کہتے ہوئے اس کی آنکھیں پھر نم ہو گئیں دل جیت نے روحی کے آسووں کو پوچھنے کے بعد اس کے ماتے پر کس کیا اور بولا پاگل کہیں کہ رولا لیا ن اب آج کا کھوٹا پورا اب اندر چل اندر دی اور جیجو بھی آئے ہوئے ہیں تیرا کب سے ویٹ کر رہے ہیں یہ سن کر روحی کے چہرے پر ایک بار در چھا گیا پر اس نے کسی کو اس در کو ظاہر نہیں دیا وہ اندر گئی تو سامنے اس کو اس کی بہن اور سمیر بیٹھے دکھے اس کی بہن اس کے آکر گلے لگ گئی اس نے بھی گلے لگایا اس کے بعد اس کی ماں نے دیکھتے ہی کہا لادو کب سے فون لگا رہے ہیں لگی نہیں رہا تھا تھوڑی دیر کھا کر گئی تھی رات ہو گئی دیکھ کب سے تیرا ویٹ کر رہے ہیں تب ہی سمیر نے ان کی بات پوری ہوتے ہی کہا کوئی نئی ممی جی کلوتی سالی سائی بہن انتجار کروانا تو حق ہے ان کا کروائے بھی کیوں نہ ارے بھائی دن بھی خاص ہے ہاں صحیح کہا بیٹا چلو تم سب کھلو میں کھانا بنا دیتی ہوں تب تک جیسے نالوں گی روحی نے کہا نہیں ماں آپ بس بتاتے جانا آپ جیسا کہیں گی ویسا ہی میں کر دوں گی آپ بھی اکیلے اکیلے تھک جائیں گی نا پوروی نے کہا ہاں ٹھیک ہی تو کہ رہی ہے روحی چلتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہائے میری دونوں کڑی کتنی سمجھدار ہیں سر کڑیا ہی نہیں منڈا بھی ہے آپ کا لگتا ہے آپ تو مجھے بھولی رہی ہیں میں بھی کتنا سمجھ دل جیت کی بات سنتے ہی اس کی ماں نے کوئی پرتکریا نہ دیا اور اس کی بات پوری ہونے پہلے ہی وہاں سے کچن میں چلی گئی دل جیت کا چہرہ لٹک گیا اسے اداس دیکھ روحی اور پوروی دونوں اس کے پاس جا کر بولی ہمیں پتہ ہے ہمارا ویر کتنا سمجھدار ہے پوروی نے آگے کہا تجھے ماں کی بات کب سے بری لگنے لگ گئی نہیں مجھے تو بس برا ارے چھوڑو نا میری وجہ سے اتنا اچھا ماحول سنٹی ہو گیا دیکھو ہمارے جیزو کا ہولی کھلنے کا سارا پلان چھوپٹ ہی ہو گیا ارے ایسے کیسے کہ اس نے کلر ساتھ میں اٹھایا اور وہ روحی کی طرف بڑھا وہ سمیر کے پاس بھی نہیں جانا چاہتی تھی کلر لگوانا تو دور کی یہ کیا کر رہی ہو سالی ہو تم میری تمہاری پیروں میں نہیں دل میں جگہ ہے چھونا ہی چھاتی ہو تو دل کو چھوو روحی کی آنکھیں اچانک سے بڑی ہو گئیں ارے میرا مطلب ہے ساتھ والے پیر نہیں چھوٹے لگنا ہی تو گلے ملو روحی نے ابھی تک سمیر کی بات پر کوئی پرتکریہ نہیں دی اس کی دیدی اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی روحی کیا ہوا تو آج چھوٹے چھوٹے کیوں ہے ویسے تو بہت بولتی ہے پھر آج کیسے بولتی بند ہے سب اپنی فدرس سے الٹا ہی کر رہی ہے کچھ بھی تو نہیں دی وہ کھڑی تھی تب سمیر نے کہا ارے سالی سائیوہ غلط بات ہے ہم سے تو لگ بھا لیا پر دیکھو میں بھی کب سے ویٹ کر رہا تھا روحی لگانا نہیں چاہتی تھی پر اس نے جیسے ہی ہاتھ میں کلر لیا تب دل جیت نے سمیر کے گالوں پر کلر لگاتے ہوئے کہا ارے جیزو ہم سے بھی لگ والو ہم کون سے برے ہیں آخر ہے تو ہم بھی آپ کے اکلوتے سالے روحی نے چین کی سانس لی سمیر نے ہاوی ہری اس سے پہلے وہ روحی سے کچھ کہتا وہ اپنی بہن کی طرف بڑھ گئی سمیر کو ایسے بہت گصہ آ رہا تھا لیکن اس نے گصے کسی کن چہرے پر نہیں آنے دی اور سب سے مسکراتے ہوئے بات کر رہا تھا پر اس کا دھیان اب بھی روحی پر ہی تھا روحی نے کہا دیدی میں اب یاد دی ہوں کھا کر وہ اپنے روم کی طرف بڑھ گئی جیسے ہی وہ اندر گھوسی کسی نے ایک دم سے اس کو دھکا دیتے ہوئے روم کا دروازہ بند کر دیا روحی نے پیچھے مر کر دیکھا تو اس نے ڈرتے ہوئے کہا آپ ہاں میں کیوں کسی اور کو اسپیکٹ کر رہی تھی کہتے ہوئے اس نے اس کا ہاتھ جوڑ سے یا اپنے روحی بولی ہستے ہوئے وہ بولا خود ہی پوچھ لینا اپنی بہن سے میں نے منا کیا تھا نا میرے ساتھ ایسا مت کر پر تم نے وہ ہی کیا کہتے ہوئے وہ اس کی طرف بڑا روحی پوری طاقت سے قسم ساتھ ہوئے اس پیچھے کرنے کی کوشش کر رہی تھی بڑی جان ہے تم میں میں بھی دیکھتا ہوں کب تک تبھی روحی کا دروازہ کسی نے کھٹ کھٹ آیا تو سمیر اگدم سے اس سے دور ہو ہوگا تو ہی ملوں گا تو سچ میں بدل گئی پہلے جاب آتا تھا تو میرے آگے پیچھے گھومتی تھی اور اب دیکھو روم میں خوز کر بیٹھ گئے چل میرے ساتھ کر وہ روحی کا ہاتھ پکڑ کر لے گیا ادھر روحی اپنے کمرے میں لیٹا ہوا آج کی دم تو ہے بندی میں ورنہ ایسی رنگ کون لگاتا ہے پر آج اس کی وجہ سے دوڑا بھی بہت ہو ایک جگہ ٹکتی ہی نہیں ٹائٹینک والا پوش پر پتہ نہیں اسے دیکھ کر ایسا کیوں لگتا ہے جیسے وہ کسی پریشانی سے جوج رہی ہو ہمیشہ لاشٹ میں اس مایازال سے اتنا دور رہو گے اتنی ہی سکھت لائف رہے گے so focus just focus and now it's time to sleep good night ادھر سمیر نے چین کی سانس لیا اور کہا کوئی نہیں روئی آج نہیں تو کوئی نہیں پر جلد ہی وہ دن بھی جرور بند کر دیا تب ہی سمیر نے کہا اچھا ممی جی اب میں سلتا ہوں بیٹا رات کو رکھ کر جاتے دیر ہو گئی ہے کافی اب تو صبح تک ان کے پاپا بھی آج دی ارے دیر کہاں ہوئی ہے ممی گاڑی سے ہی تو جانا ہے رکھ نے کا کیا ہے جب پر وہ دیلجید کے ساتھ باہر آ گیا اور اس سے کچھ دیر بات کرنے کے واز سمیر وہاں سے چلا گیا سمیر کے ذاتے ہی پر نے کہا ماں یہ روحی کو کیا ہو گیا ہے کچھ عجیب سا بھی نہیں کر رہی ہے بیٹا وہی سمجھ نہیں آرہ ہے پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے ہماری پھول سی بچی کو چھوپ چاپ سی رہتی ہے کچھ بات کرو یا پوچھو تو کہتی ہے خوش نہیں ہوا ہے سب ٹھیک ہے ساہید تم دونوں کے جانے کے بعد اکیلی پڑ گئی ہے ماں میں زا کر بات کرتی ہو اس سے کہا کر پوروی کر بیٹ پر بیٹ گئی مجھے کچھ بھی تو نہیں ہوا آپ ایسے کیوں پوچھ رہی ہو بلکہ یہ سوال تو مجھے آپ سے پوچھ نہ چاہیے کی آپ کو کیا ہوا ہے اچھا وا بھائی میری بلی اور مجھے سے ہی میا روح کہتے ہوئے انہوں نے پیلو اٹھا کر اسے مارنے کے لئے اٹھا ہی تھا کہ روح نے پکڑ لیا اور بولی دیدی اب میں چھوٹی نہیں رہی کہ آپ سے پیٹ جاؤں گی بہت مارتے آئے ہو آپ دونوں مجھے اوہ کون ہم نے پیٹا تجھے اور وہ جو تم نے ماں سے کہ کہ ہمیں پیٹ ویا بول پر ارے اوہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم سب سمجھ رہے ہیں دیکھو یہاں کی ہمائے بھی آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے بینہ بتائیے کیسی ہیں میں تو ٹھیک ہوں نوٹنگ کی پر پتہ نہیں کیوں مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی آپ زیادہ باتوں کو گھم سیدھا بتا بات کیا ہے روحی نے پروی کے کندے پر سیر رکھتے ہوئے کہا آپ ہی بتاؤ آپ کی بینہ کیسی ہوں گی میں بہت یاد آتی ہے آپ کی مجھے بھی بہت یاد آتی ہے پر کیا کروں میرا بھی ملنے کا من کرتا ہے پر دیکھ ایٹ لیس تیرے ساتھ ممی پاپا تو ہیں اور میں وہاں کہہ کر پروی تھوڑی دیر کے لیے کھوسی گئی اس کو کھویا دیکھ کر روحی نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا کی تب ہی پروی کے موں سے نکلا آوچ کیا ہوا دی ارے کچھ بھی نہیں تو بتا کیا کہہ رہی تھی نہیں اس سے پہلے آپ اپنا ہاتھ دکھائی کیوں جوتیسی بن گئی ہے کیا دی مزاق نہیں کر رہی ہوں نہ چاہتے ہوئے بھی پروی کو اپنا ہاتھ آگے کرنے پڑا اور روحی نے سلپس کو اٹھاتے ہوئے کہا یہ کیا ہوا ہے دی آپ کے ہاتھ میں پروی نے ہاتھ چھپاتے ہوئے کہا کچھ نہیں بس ایسے ہی جل گیا تھا روحی نے چنتہ دکھاتے ہوئے کہا ادھائی دکھاؤ کہا دھیان رہتا ہے اور یہ کیا دوائی بھی نہیں لگائی کہ کر وہاں سے روم میں جا کر روحی نے دوائی ٹیوب نکالنے کے لئے بڑھی تو پروی نے اس کا ہاتھ تھام لیا ارے دوائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو بیٹھ نہیں ہمیسہ آپ کی منمالی نہیں چلے گی کہتی ہوئی روحی ٹیوب لے آئی اور اس کے ہاتھ پر فوک مارتے ہوئے دھیرے دھیرے کر کے لگانے لگی دیدی لگتا ہے اپنا اپنا دھیان بلکل نہیں رکھتی دیکھو کیا کر لیا ارے پاگل تو نہ کھام کھا پریسان ہو رہی دیکھ تھوڑا سا ہی تو جلا ہے تب ہی روحی کا فون بائی بیوریٹ ہوا اس نے اٹھا کر دیکھا تو میسے سمیر کا تھا جس میں لکھا تھا ٹیررر تو مل ہی گیا ہوگا اب تک مجھ سیطان ہے وہ سیطان جل لات کہیں کہ ایسے کون جل آتا ہے یہ آج صحیح نہیں کیا آپ نے نہیں نہیں بہت عجت دے دی پر اب حضم ہی نہیں ہو رہی ہے تمہیں تو ٹھیک ہے میں بھی اب چک نہیں بیٹھوں گے میں نے سوچا کچھ دن میں آپ کو اکلا آج مہدی کا دل نہیں توڑ نا چاہ دی تھی لیکن اگر دی کو آپ کے بارے میں پتہ چلے گا تو ان کو کتنا برا لگے گا ساری فیملی آپ کو کتنا پیار دیتی ہے کتنی عزت کرتی ہے روحی خود سے بولی ویسے روحی تُو نے بھی آج صحیح نہیں کیا ایک دیدی کا کتنا ہات جلا دیا اس بی رہ نے کتنا درد ہوا ہوگا یہ سوچ کر اس کی آنکھوں سے آنکھوں آگئے اس کو روتا دیکھ کر پوروی بولی اے پاگلی دھر دیکھ تو رو رہی ہے ارے تھوڑا سا ہی تو چلا ہے دی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے وہ تو بس یہ ہوائیں چل رہی ہے تو بس آنکھوں میں کچھ چلا گیا ہوگا کہ کر اس نے اپنے آسو پوچھے اور بولی دی آپ سے ایک بات پوچھوں ہاں پوچھ نہ پاگل جی جو آپ سے پیار کرتے ہیں میرا مطلب ہے آپ ان کے ساتھ خوش تو ہے نا ہاں پاگل لڑکی میں خوش نہیں بہت خوش ہاں ہاں دیکھی رہا ہے آپ کتنی خوش ہو تب ہی دل جی نے آگر کہا میرے بینا اتنی خوش ہو دونوں مجھے تو بھولی گئی ہاں جی آپ ہی کی کمی تھی روحی بولی کیوں کیا کسی کی چل رہی تھی آئی میش ٹی ٹی یار او ٹی میں نے آرے پھے یا آپ کی بنا ہم کسی کی چگلی کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ ہی تو مزے آتے ہیں آپ کو پتہ ہے میش سرما ہے نا ان کے کیا بول نا ہاں اس کے بعد تینوں بیٹھ کر بات کرنے لگے دیر رات تک لیے یہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی روحی سوچ رہی تھی لیکن اب کچھ نہ کچھ تو قدم اٹھانا ہی پڑے گا آگے کیا ہوگا اس کہانی میں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے کہانی کا اگلہ بھاگ اگر آپ کو کہانی اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک سیئر اور چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا تینک یو فور واشنگ ملتے ہیں کہانی کے اگلے بھاگ میں